اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر شہزاد آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک خواجہ سرا کے بارے میں جس نے ایک دینی مدرسہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اسلام آباد کے ایک علاقے میں اور یہ ویڈیو میں ہے اس لیے نہیں بنا رہا کہ اسلام آباد کے ایک علاقے میں ایک خواجہ سرا ہے جس نے یہ دینی مدرسہ بنایا بلکہ اصل جو وجہ ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہوا میں نے سوچا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بناوں اور وہ سلوک تھا جو اس خواجہ سرا کے ساتھ مسجد میں کیا جاتا تھا جب یہ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا وہاں پر اور اسی طرح جب یہ دینی تلیم آسل کرنے کے لیے ایک مدرسہ میں جاتا تھا تو وہاں پر اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں اس پر ایک ویڈیو بناوں اور یقین جانے یہ بڑا افسوسناک جو ہے تو یہ طرز عمل ہے ہمارے معاشرے کا ہمارے لوگوں کا یہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے ساتھ مدرسے اور مسجد میں کس قسم کا سلوک کیا جاتا تھا کیا سلوک ہوتا تھا اور لوگوں کا رویہ کیا ہوتا تھا اور یہ اس کا مدرسہ اس نے کس طرح بنایا یہ خواجہ سرا کس طرح دین کی طرف راگب ہوا اور اس کے مدرسے میں اس وقت کتنے خواجہ سرا ہیں یہ سارا میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ملتی رہے ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو یہ ایک رانی خان نامی خواجہ سرا ہے جس نے اسلام آباد کے علاقے میں اپنا ایک دینی مدرسہ قائم کیا ہوا ہے اپنے اس مدرسے کے بارے میں اور دین کی طرف اس کی جو ہے تو وہ قربت کے بارے میں اس نے رانی خان نے بتایا کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری ایک دوست تھی جو کہ ڈانسر تھی وہ بھی خواجہ سرا تھی وہ ڈانس کی ایک تقریب سے ایک فنکشن سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں اس کا حادثہ ہو گیا ٹریفک حادثے میں جو ہے تو اس کی موت ہو گئی چند دن بعد رانی خان کا کہنا ہے کہ میں نے خواب میں اسے دیکھا اپنی اس دوست کو اس سہیلی کو اس کی حالت جو ہے اس کا حلیہ وہ کافی بگڑا ہوا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہ ناچ گانا جو ہے چھوڑ دوں تو اس کے بعد میں یہ سارے جو ہے تو اپنے اس طرح کے ناچ گانے کے جو کام ہیں یہ سارے چھوڑ کر میں دین کی طرف راغب ہوئی اور یہ رانی خان کا آپ پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خواجہ سرا آپ کو پتا ہے بخوبی آپ صاحب اسے اگاہ ہیں کہ خواجہ سراوں کے ساتھ ہمارے ملک میں ایک جو ہے تو وہ بڑا ہی برا جو ہے تو وہ تصو بننا رویہ رکھا جاتا ہے اور سلوک کیا جاتا ہے انہیں کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے اور یہ معاشرے میں یقین جانے ایک بالکل اچھوت بن کر رہ گئے ہوئے ہیں اور رانی خان کا اسی بارے میں کہنا تھا کہ خواجہ سرا جو ہیں ان کا جو کام ہوتا ہے معاشرے میں پاکستان میں خاص کر وہ یہ صرف تقریبات میں ناچ گانے اور سیکس ورکر کے طور پر یہ جانے جاتے ہیں تو رانی خان کا کہنا تھا کہ جب میں دین کی طرف راغب ہوئی میں نے یہ فیصلہ کیا اپنی سہلی کو خواب میں دیکھا میں ایک مدرسے میں جانا شروع ہوئی دینی تعلیم کے لیے لیکن وہاں کے جو دیگر طلبہ تھے ان کا جو تھا رویہ میرے ساتھ وہ بہت ہی غیر مناسب تھا اور وہ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے تھے ان کے رویہ سے تانگ آ کر میں نے وہ مدرسہ چھوڑا اور اپنی والدہ سے گھر میں ناظرہ قرآن کی تلیم میں نے حاصل کرنی جو ہے وہ شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی وہ رانی خان کہتی ہے کہ جب میں گئی مسجد میں اپنے محلے کی مسجد میں جایا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے مردانہ کپڑے پہن کر تو جو لوگ مجھے جانتے تھے یعنی جن کو پتا تھا کہ یہ خواجہ سرائے یا جن کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ ایک خواجہ سرائے تو وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے اور میرے ساتھ ایک صاف میں کھڑا نہیں ہوتے تھے جہاں تاکہ صاف بندی کا جب وقت ہوتا تھا تو وہ جو دیگر نمازی ہوتے تھے وہ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے وہ مجھ سے دس دس قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے تھے آپ اندازہ کریں کہ مسجد میں کھڑے ہوئے لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے آئے ہیں جو نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہیں ان کا رب کی بنائی ہوئی ہے مخلوق کے ساتھ یہ سلوک ہے حالانکہ آپ ان سلوگوں سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ لوگوں کو یہ لائسنس کس نے دیا ہے کہ آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ یہ مسجد میں کون نماز پڑے گا کون نہیں پڑے گا خدا کے گھر میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا آپ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کی نیت کا کسی کے کردار کا کسی کا تیعن کرنے والے حالانکہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ان مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں اس وقت ان کو جو ہے تو وہ کوئی قباہت محسوس نہیں ہوتی جب یہ انہی خواجہ سراؤں کے ساتھ مو کالا کرنے والے اور گند مارنے والے جو مرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں اس وقت ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور اسی طرح یہ لوگ زانیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ذانی ہے اس وقت تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور یہ جو نابطول میں کمی کرنے والے ملاوٹ کرنے والے وہ آکے جب مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں حالانکہ جن کے بارے میں واضح حدیث ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ نابطول کم نابطول کرنے والا ہم میں سے نہیں لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہ نمازیں پڑھ لیں گے اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں یہ ایک واضح حدیث ہے لیکن یہ رشوت دینے والوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے رشوت لینے والوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے ان کے دین کو اس وقت خطرہ نہیں ہوتا میں یقین جانے میں بڑا حیران ہوا جب میں نے یہ سارا سنا یہ پڑھا سارا اس بارے میں تو مسجد میں کھڑے ہو کر چلیں معاشرے میں ہمارا ان کے ساتھ رویہ جس قسم کا بھی ہے وہ ایک اچھا تو وہ بھی نہیں ہے آپ کسی طرح سے اسے اچھا نہیں کہہ سکتے لیکن اسے اگر ایک سائیڈ پر رکھ کر سوچیں تو خدا کے گھر میں مسجد میں کھڑے ہو کر ہمارا رویہ یہ ہے آپ پہلے یہ سوچیں کہ یہ دین اسلام ہے ہمارے دین کی یہ تربیت ہے یہ تعلیمات ہیں ہمارے دین کی کہ آپ کسی کو کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے ہر کسی کے کردار کا کون کتنا برا ہے کون کتنا اچھا ہے کون کتنا نیک ہے کون گیا ہے اور کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں برحال انہوں نے یہ جو خواجہ سراہ رانی خان انہوں نے جب ایک مدرسہ بنایا اور یہ کہتی ہے کہ مجھے بڑی مشکلات اس میں بھی پیش آئیں میں نے مسجد میں اور جس مدرسے میں میں دینی تعلیم حاصل کرنے جاتی تھی وہاں پر جو میرے ساتھ سلوک ہوا جو رویہ ہوتا تھا لوگوں کا میرے ساتھ اس کو دیکھ کر میں دل برداشتہ ہو کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا ایک جو ہے تو وہ مدرسہ بناوں گی تو میں نے یہ مدرسہ بنانے کا فیصلہ کیا مجھے قرائے پر گھر نہیں مل رہا تھا بڑی مشکلات مجھے پیش آئیں اور اس کے بعد میں نے جو سڑکوں پر بیک مانگنے والے اور تقریبات میں ڈانس کرنے والے جو بھی ہر قسم کے خواجہ سراہ تھے یہ رانی خان کا کہنا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں میں نے دین کی طرف راغب کرنا کی کوشش کی اور انہیں میں نے دعوت دی کہ آپ میرے مدرسے میں آئیں اور دینی تعلیم حاصل کریں دین کی طرف آئیں تو شروع میں تو کچھ چالیس کے قریب میرے ساتھ رانی خان کا کہنا تھا کہ خواجہ سراہ میرے مدرسے میں آئے لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد ان میں سے آدھے جو ہیں وہ باگ گئے اور میں نے دوبارہ انہوں نے مانگنا شروع کر دیا اور تقریبات میں ناچنا شروع کر دیا اس کے بعد رانی خان کا کہنا تھا کہ میں نے ایک جو ہے وہ ترقیب دی ان لوگوں کو اپنے ساتھی خواجہ سراہوں کو کہ آپ لوگ دین کی طرف آئیں میرے مدرسے میں آئیں میں آپ کو مہانہ جو ہے تو میں نے ہم مہانہ بنیادوں پر راشن دیا کروں گی اور اس کے ساتھ آپ وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے میک اپ کا سمان بھی انہیں مہیا کرتی ہوں اور یہ صرف ایک اس کا جو مدرسہ ہے وہ ایک مدرسے کی عادت تک نہیں ہے ایک تو اس میں فی الوقت اس کا کہنا تھا کہ یہاں پر میرے مدرسے میں اس وقت تو کوئی جو ہیں تو وہ عالم دین نہیں ہیں اور دوسرا کوئی جو ہے تو مولمہ نہیں ہے لیکن یہ اس کا مدرسہ جو ہے یہ مدرسے کے ساتھ ساتھ ایک اس وقت پناہ گاہ بھی ہے کیونکہ ایک خواجہ سراہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ میں جب میرے مجھے گھر والوں نے نکال دیا اور معاشرے میں بدنامی کے ڈر سے تو میں بیک مانگا کرتی تھی اور ڈانسز کرتی تھی ناچ گانے کے پروگرام تقریبات میں کیا کرتی تھی تو مجھے اس نے رانی خان نے جو ہے تو وہ یہاں پر میں آئی لیکن اس سے پہلے جب میں میرے ساتھ بڑا عجیب ناروہ سلوک ہوتا تھا اور پھر میں گئی راولپنڈی میں بنی ایک حکومت کی طرف سے پناہ گا وہاں میرے ساتھ بڑا عجیب لوگ جو ہیں وہ سلوک کرتے تھے وہ ناقابل برداش تھا آپ یہاں پر بھی لوگوں کا رویہ چیک کریں جو حکومتی پناہ گاہ میں رہ رہے ہیں بندہ پوچھے کہ تم لوگوں پاس خود کو رہنے کے جگہ نہیں مل رہی خود حکومتی جو ہے تو وہ پناہ گاہ میں رہ رہے ہیں لیکن اندر کی گندگی جو ہے وہ ٹکنے نہیں دے رہی اور وہاں پر بھی لوگ جو ہیں تو اسے تنگ کر رہے ہیں اس نے کہا کہ مجھے پھر ایک ساتھی خواجہ سرا نے رانی خان کا بتایا تو میں اس کے مدرسے میں آگئی اور اب میں یہاں پر رہتی ہوں اس کے ساتھ ایک اور خواجہ سرا وہ بھی کہتے ہیں میں بیک مانگا کرتی تھی میرے ساتھ مجھے پلیس اٹھا کے لے گئی اور میں میری پورے شہر میں کوئی شخصی زمانت دینے والا نہیں تھا لیکن یہ رانی خان کو پتا چلا میرے بارے میں یہ پلیس ٹیشن پہنچی اور انہوں نے میری شخصی زمانت دی اور اب میں انہی کے جو مدرسے میں جا ہے تو وہ رہتی ہوں یعنی یہ جو مدرسہ ہے یہ صرف ایک مدرسہ دینی نہیں ہے کہ جہاں پر صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے یہ ایک پناہ گابی ہے اور یہ وہ اس نے چلایا ہوا ہے ایک تو یہ بڑی بات ہے کہ خواجہ سرا نے جو ہے تو وہ اس قسم کا پہلی دفعہ میں نے خیر کم از کم پہلی دفعہ سنایا یا پڑا ہے اس قسم کا باقی لوگوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنا رویہ جو ہے وہ درست کریں ہر جو بھی ہے اب وہ خواجہ سرا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے انہیں بھی زندگی جینے کا پورا حق ہے ہم جو ہے وہ کب سیکھیں گے دوسروں کو عزت دینی ہم لوگ کب سیکھیں گے دوسروں کا احترام کرنا ہم کب سیکھیں گے اور آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ